اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد نقشبندی صاحب اور میڈیا میں ترہ ترہ کی باتیں اور ترہ ترہ کی بے بلیات سلسلہ اور منفی باتیں پروپیگنڈا تو بہرحال میرے بھائیوں کہنے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں شیخ مدفر اسلام وہ دنوں سے جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تقریباً دس سالوں سے بلاد حرمین میں برسر روزگار رکھا ہے اس میں چھ سال میں نے مکہ میں گزارا اور ابھی فرحال میں مدینہ میں اور مدینہ میں میں حلق تحفیظ میں ہوں روز میں آتا ہوں شیخ سے علاق سلائق ہوا کرتا ہے الحمدللہ شیخ کی دعوت سے جو علاوہ جیل بصیرہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشری میں اس سے بڑا متاثر ہوں الحمدللہ معمول کے مطابق میں آتا ہوں اور تقریباً روزانہ میری شیخ سے ملقات ہوتی ہے اس دن بھی جیتن احمد نقشبندی صاحب کم ایشو ہوا اس دن بھی میری شیخ سے ملقات ہوئی اور میں اس پر جس میں رہا کچھ دیر اور دیکھا کہ شیخ نے بڑا پرتکلف انداز میں اور بڑے احسن معاملات کے ساتھ اچھے تعامل کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ جیسے کہ آپ ریوڈیو میں مشاہدہ ملاہدہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیکری مغائفہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے الحمدللہ حسب معمول جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے انحائی عالم سے لوگ آتے ہیں شیخ سے جو شیخ کی ویڈیوز قرآن و سنت کے روشنی میں جو فیلائی جاتی ہے دعوت و توحید دعوت و توحید کے متعلق دنیا سے لوگ آتے ہیں وفد کی شکل میں ظاہرین معتمرین حجاج اور شیخ ان سے بڑا پرتفاع طریقے سے شیرین انداز میں اچھے اسلوک کے ساتھ ملتے ہیں ملقات کرتے ہیں اس دن بھی سے وہی معاملہ ہوا الحمدللہ شیخ یعنی بڑے اخلاق کے ساتھ اچھے تعامل کے ساتھ اور بڑے حسن یعنی زیافت کے ساتھ شیخ نے ان کا اکرام کیا کہوہ پیش کیا چائے پیش کیا اور خجور پیش کیا خصوصا جو یہاں کا طریقہ کار ہے اور لیکن جب بات مجلس ختم ہوئی تو اس کے بعد کافی منفی باتیں ادھر سے ادھر سے آنے لگی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے تو شیخ کا جو تعامل رہا وہ بہت احسن طریقے سے جو شیخ نے انجام دیا یہ بڑا متاثر کن ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ شیخ کس طریقے سے خوشستگوی کے ساتھ خصوصا خجور اچھے اعلی قسم کے خجور اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور جب یعنی یعنی کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ اچھے اخلاق کا مظاہر ہی نہیں کریں گے ظاہر سی بات ہے وہ بندہ بیٹھنے کے لئے آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوگا تو شیخ نے حسب سابق یعنی وہ ایسے گفتگوی اس سے جاری اور سائی رکھی لیکن بعد میں یعنی کسی بات کو لے کر جو بات بڑھی حالانکہ وہ بات کچھ ایسی نہیں تھی بس مخالفین کو ایک مدہ چاہیے تھا یا مخالفین کو ایک موضوع چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے توحید و سنت کی دعوت کو بدنام کیا جائے علماء و مشاہد کو یہاں کے کسی طریقے سے لانتان کیا جائے شیخ صلفی حضرات کو کسی طریقے سے مورد اعزام ٹھہرائے جائے اللہ تعالیٰ اسے تمام حاسدین کے شر سے علماء ربانیین کو محفوظ رکھے اور بس یہی پیغام تھا کہ اس دن بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کا جو بات کا بتنگر بنایا جا رہا ہے پریس کانفرنسز کے جاریے اور میڈیا میں دیگر طریقے سے جو ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے منفی باتیں کی جا رہی ہے الحمدللہ شیخ کا تعامل بہت اچھا رہا اور شیخ کو ہم جانتے ہیں بہت دنوں سے مستفید ہوتے ہیں شیخ سے اور شیخ سے یعنی فیزیکلی بھی بڑا لگاؤ ہے اللہ ایک سے لیکن ہوا کرتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ شیخ کی زندگی میں خیر و برکت دے اور شیخ سے دین کا کام لیتا رہے اور یہی ایک مختصر پیغام تھا کہ آپ لوگ زیادہ یعنی اس معاملے کو لے کر جذباتی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کی زندگی میں خیر و برکت لائے اور سعادتوں سے نمادیں السلام علیکم